آخر وہ نوبت آہی گئی جس بات کا ڈر تھا NBFC نے کر دی FIR درج یہ FIR کیوں درج کریے میں آپ کو بتا دوں لون کا ریپیمنٹ نہ کرنے پر NBFC نے کر دیے FIR درج ایسا بھی ہو رہا ہے کہ اگر آپ نے کسی بھی NBFC سے لون لیا ہے اور اگر آپ نے اس کا ریپیمنٹ نہیں کیا تو NBFC آپ کے اوپر آپ کے خلاف دھوکہ دھڑی میں FIR درج کرا سکتی ہے فلاحل یہاں پہ جو ہوا ہے ہمارے سبسکیور کے ساتھ میں آپ کو پورا ڈیٹیل سے سمجھاؤں گا آخر کون سی NBFC ہے کیا FIR ہونے کے بعد کرنا پڑے گا آپ کو کیسے بچنا ہوگا اگر آپ نے بھی لون ڈیفولٹ کا رکھا ہے لون کا ریپیمنٹ نہیں کیا ہے تو اب آپ ایسے میں کیا کریں کیونکہ آپ کے پاس پیسا نہیں ہے چلی ڈیٹیل سے آپ کو جان کے لیتا ہوں تو کر دو چینل کو سبسکرائب بیل ایکن کو پیس تاکہ میری کسی بھی ویڈو کاروڑی فکر تھا آپ کو سمجھ سے مل سکے اور ساتھ ہی ساتھ میں تیلیگام چینل کو آپ جوئن کر سکتے ہیں اس کی ان پیادے لکھ کے آ رہے ہوگی ایڈ در ایٹ ونیا ایلیو جی روٹ اس کی سر بک سے بھی تیلیگام چینل کا ڈیٹیل لکھ پروائیٹ کر دوں گا اس پہ بھی ڈیٹ کلک کر کے تیلیگام چینل کو ڈیٹیل جوئن کر سکتے ہیں دوستو یہاں پہ نوی ایپسی نے ایف آئی آر کیوں درج کر دی آپ کے دماغ میں سوال آ رہا ہوگا یار کی جب مطلب لون کامیٹر پولیس کٹیگری میں یعنی کی کلکل ایکٹیوٹی میں نہیں آتا ہے پولیس سے کوئی مطلب نہیں ہے تو آکر کیسے کر دی ٹھیکی دوستو میں آپ کو بتاؤں اگر آپ نے کسی بھی نوی ایپسی سے لون لیا ہے ٹھیک ہے آپ اس کا سمیہ سے ریپیمنٹ نہیں کرتے ہو ایک مہنا ہو گیا دو مہنا ہو گیا تین مہنا ہو گیا تو ان کے ایجنٹ آپ کو پدستان کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد کمپنی آپ کے اوپر ایف آئی ایڈ درست کرے گی دیکھئے میں آپ کو بتاؤں ایسا کچھ نہیں ہونے والا یہ سب بکواس ہیں ہمارے سبسکیبر کو دھنکی دی گئی ہے کہ بھائی ایسا ہے لون کا ریپیمنٹ کر دے جو ایپسی نے جسے دھنکی دی ہے میں اس کا نام آپ کو بتا دوں اس کا نام ہے ٹیڑا بھی سمجھ گئے ہوگا میں کس کی بات کروں پچاس بھیئر ڈاللوٹ سے آپ چیک کروگے تو اس کی طرف سے یہ بات بولی گئی ہے ٹھیک ہے ان کی ایجنٹوں نے بولی ہے کہ کمپنی مطلب ایم بی ایف سی جو ہے جو بھی ایم بی ایف سی ہے تم نے جو لون لیا ہے کمپنی تمہارے پر ایف آئی ایڈ درست کر دے گی دھیان رکھنا اور کر دی ہے ایسا بولا کر دی ہے بقائدہ پور ایف آئی ای کوپی ایف آئی نمبر بغیرہ سب کچھ بھیج دیا ایسا بھیجائے جاتا خوبہ ہو ایک طرح سوٹو سیم ہے سمجھ میں آ رہی ہے وہ میں یہاں دکھانا ہی نہیں چاہتا ویسے میں آپ کو پوری کوپی بھی دکھا دوں گا کیونکہ ایک بندے نے دکھائی تھی اپنی یوٹیوب چینل پر اس کی بھی سٹیک پڑ گئی لیکن میں آپ کو سچیت کر رہا ہوں اگر کوئی نمبر بغیرہ سی بولتی ہے کہ تم نے لون کا ریپنگ نہیں کیا بھلی آپ کو چھ مہنے ہو گئے ایک سال ہو گئے چاہاں آپ نے دو سال سے اس کا ایمائنی بھری ہے دو سال سے ڈیفولٹ کر رکھا ہے لون کسی بھی نمبر بغیرہ تو آپ کے اوپر کوئی بھی ایف آئی ایر ایسے درج نہیں ہو سکتی ہے ایف آئی ایر کی نمبر درج ہو تھی میں آپ کو کلے کر دوں اگر آپ کے بعد پیسہ ہے لون کا اور آپ جان بجھ کے پی نہیں کر رہا اور کمپنی کو معلوم پڑ جاتا ہے کہ اس کے بعد پیسہ ہے پھر بھی یہ لون پی نہیں کر رہا ہے تو آپ کے پر ایف آئی ہور سکتی ہے یا آپ نے ادھار کار پین کاریا کوئی ایسا ڈاکومنٹ فرضی لگا کے لون اپلائی کیا اور لون آپ کو مل گیا فرضی ڈاکومنٹ کا جو اس کی ہے تو آپ کے پر کمپنی ایف آئی درس کر سکتی ہے ان دو پوائنٹوں کے علاوہ آپ کے پر کوئی ایف آئی درس نہیں ہونے والی ہے کیونکہ اگر کوئی بولتا ہے کہ آپ نے لون کا ریفنٹ نہیں کیا تین مہینے سے چھے مہینے سے آٹھ مہینے سے تو آپ کے اوپر ایف آئی درس جائے گی پولیس تھانے سے کولا سکتا ہے آپ کے گھر دروگا آئے گا آپ کے گھر پولیس بل آئے گا آپ کے گھر سے کھچڑ کے لے جائیں گے ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے تو آپ ٹینسل مت لیجئے بلکل بھی درنے کی یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ایسا کتائیں کہیں بھی کچھ بھی نہیں ہوتا ہے پولیس کا کونسٹیول سے لے کے اوپر ہائی رینک کا جو ادھیکاری جس کو ڈی جی بھی بولتے ہیں پورے اسٹیٹ کا مالک پولیس کا پورے اسٹیٹ کی پولیس کا مالک وہ بھی آپ کا کچھ نہیں کر سکتا بھائی سارے کام لاغ کے ساپ سے ہوں گے لاغ میں یہ دیا گیا اگر کوئی ویقتی لون کا ریفنٹ نہیں کرتا ہے کوئی ویقتی لاغ میں مقدمہ درد کرو اس کو لیگل ہوتی بھی بھیجو لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جو کمپنیاں نبی اپسی کمپنیاں ہوتی وہ سوٹم اپناتی ہے ان کو پتا ہے کہ دو ہزار یا تیری ہرکی لون کے لیے اگر وہ کورٹ کے پوسیس میں جائیں گی تو بہت لاما سمائے لگ جائے گا تو وہ اس چیز کو اس پوسیس کو نہیں اپناتی ہے وہ سوٹ تاریخہ اپناتی ہے وہ ہمارا لون ریکور کر کے دے گا تو ریکوری ایجنٹ بولتے ہیں کہ کمپنی نے بلد آپ جو ہے آپ کے اوپر ایفائی درز کر دی ہے آپ کے گھر پہ آ رہے ہیں آپ کے اوپر لیگل ایکشن ہو رہا ہے کبھی وقلی بن کے بات کریں گے کبھی کچھ کریں گے کبھی کیسا کریں گے تو آپ کو درنے کی گھبرانے کی جو ترینے ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے ہمارے سکیون نے ہم کو کال کر دی میں بہت پریسان ہوں میں نے اس سے فلا این بی اپ سیزا لون لیا تھا لون اپ کا نام بتایا کریڈ بھی میں نے نام لے دیا کیاڑ جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا تو یہاں پہ میں نے پوری سٹی کو اپدرت کر آیا میں نے یہاں پوری سٹی کو سمجھا میں نے کہا بھائی آپ اپنی ایک ایفائی کوپی بھیجو میں نے جب چیک کیا بھائی دیکھنے میں ایک ہوبا 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 لگ رہی تھی کہ ایفائی سچ میں درست کر دی ہے جب میں نے کچھ تھانے میں بات کری بھائی وہ تھانے والا بولتا ہے کہ بھائی کون کہاں کہچک کرے پڑے ایسی ہجاری سے کہتے ہیں میرے پاس آ رہی ہیں بھائی ساہب آپ جو بھی ہیں وقیل صاحب آپ سمجھئے یہ تو آپ جانتے ہی ہوگے میں نے کہا بات تو جانتا ہوں میں نے کہا کمفرم کرنے کے لیے میں نے کیا کیا پتہ مجھے لگتو رہا ہے کہ یہ فیک ہے لیکن میں نے کمفرم کرنے کے لیے کال کیا ہے کہ ایفائی آپ کے تھانے کی ہم نے نہیں بھائی یا ایسا کچھ بھی نہیں ہے مجھے پتہ ہے کہ کبھی بھی پولس تھانے میں نہیں پہنچتا ہے چھتی سی بات ہے جو دو پوائنٹ میں بتاؤ دو پوائنٹ میں آپ کو 400 بیسی میں کیس ہو سکتا ہے باقی کوئی ایسا وہ ہے ہی نہیں کہ ایفائی یہ کوئی بات نہیں ہوتی ہے آپ کو اپنے دکھار جاننے پڑیں گے آپ کو سمجھنا پڑے گا ایسا تو کوئی بھی رہا چلتا آپ کو چوٹیاں بنا دے گا آپ چینل کو جوائن کریے میں مانتا ہوں کہ آپ کو بہت سا یوٹیوب چینل ملیں گے جو آپ کو مجھ سے بیسٹ جانکاری دیں گے لیکن میں آپ کو جانکاری دوں گا میں جانکاری کہ آپ کی ہیلو پی بی کروں گا آپ کسی بھی تھانے چوکی میں کھڑے یا کوئی پرولم آرہی وہاں سے مجھے کال کر دینا اور آپ کی کام نہ بنے تو ہم سے کہہ دیئے کہ بھائی تُو نے کیا بولا تھا ہمیں معلوم ہے کہ کس طریقی سے بات کرنی ہے آپ کی کام بنے گا تو ایف آئی ایر ویف آئی ایر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے سب ڈراما ہے لون نا کرنے پر اپنے سارے کرم اپنے سارے ہتھکنڈے اپناتا ہے کبھی آئر ویف کا نیا رول آگے آپ سکتے ہو کچھ بھی سمجھ رہے ہو نا کچھ بھی بکیے گا آپ سے پیسہ نکلوانے کے لیے بات کو سمجھو آپ تو یہاں پہ آپ کو بلکل بھی ڈرنے کی جو تنی ہے اگر آپ ڈر گئے تو یہ آپ کو آرڈر آئیں گے رکوری ایجن سے کبھی بھی آپ نہیں ڈرنا ہے دیکھئے کوئی بھی لون اپ ہے اگر آپ پیسہ لیے تو پیسہ چکا دیجئے اچھی بات ہے آپ نے وہاں سے لون لیا تو وہ پیسہ لیے بات ہے میں ہمیسے بول لیا میں کسی بولتا ہوں گی بھی بولتا ہوں کہ لون کی ضرورت ہو اور سمیسے چکا سکے تب ہی لون لیں بہت لوگ گئیں گے ایک طرف کہتا ہے کچھ نہیں کہتا ہے کہتا ہے بہت کو سکتے ہیں آپ بات کو سمجھتے نہیں طریقوں سمجھتے ہی نہیں کیا ہو گا میں چیزوں کو بتلاتا ہوں لیکن آپ نہیں سمجھتے ہو لون لے کچھ ہو گا نہیں ہو گا بھو بتا ہن کو لگوں کو پتا ہے کچھ دو دن میں جب بھی کوش کروں کی جلدی آپ کی سامنے ایسے لوگوں کو جو میں بولا تھا کچھ نہ پتا ہوگا تو میں آپ کے سامنے دو لاغ کے آس پاس پورا روپیہ میں کر لیا ہوں آردس لوگوں کو بھیجوں گا دو لاغ تین لگ بات کرتے گی میں اس تھانے سے بول لاؤ ہوں میرا جو بھی تھانے لگتا میری لگتا کہ وہاں سے کیسے بات کر رہا محلوم میں جہاں رہتا ہوں لکشمیرا لگتا مجھے کول آیا درو کا لکشمیرا تھانے سے بول لاؤ آپ خلاف کمپلینڈ آئیے لگتا لگتا آئی بھائی آپ کا تھانے بھائی بھائی آپ نے آدھار لگتا آدھار میں پن کوڈ ہوگا پتا کر لیتے ہیں وہاں پہ کون سو تھانے پھر وہ تھانے کا نام لکشمیرا بات کرتے ہیں اس کے لوکل تھانے سے بات کریں گے تو ڈلی ڈیلی 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 ہم بات کرتا ہے بھائی میں لکشمیرا تھانے سے بولا آپ ڈر جاؤ رہی میں رہتا ہوں میں ڈیلی 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 کرو ہم گھر پہنچ کچھ ہی ڈیلی 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 یہ چیزیں ہوتی ڈیلی ڈیلی آپ کو کچھ کرتا رہو میت پوری بات سمجھ رہو گے میں کہ کہنا چاہ ڈیلی چلتا ہوں ملتا کوئی ڈیلی 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 ڈیلی